صحبہ حرم کی مادا کرشی ہے خاص یہاں کی مہمانی اس طرح کا یہ وظیفہ کرتے ہیں جبکہ نہ ہی یہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے یہ بات بے بنیاد ہے غلط ہے لہذا ایسے وقت میں تو ہمیں مصیبت کے وقت میں اور اندیشہ کے وقت میں تو اللہ کا وظیفہ کرنا چاہیے اور قرآن و حدیث میں جو بات منقل ہے اس کا ورد کرنا چاہیے جیسے کہ یہ وظیفہ کرنا چاہیے جس سے مصیبت اور پریشانی دور ہوتی ہے